یہ دیکھئے ہیں یہ مزید روٹ پہ وہ سامنے آپ مندر دیکھ سکتے ہیں تو مطلب اوہ ایک ماشاءاللہ مزید بھی آگے گلی کے اندر گیٹ پہ لکھا ہوا ہے فلال کربلا کا گیٹ شہد بند ہے بچے باہر سے کچھ کھیل رہے ہیں تو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ایک نئے ولوگ میں آج میں سیدھا ولوگ کی شروعات کر رہا ہوں ٹیلے والی مزید سے یہ خوبصورت مزید جو میرے شہر لکنوں میں ہے احتیاسک مزید آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں فلال بہت سارے لوگوں کے کومنٹ تھے کیا بھائی خدرے کا ولوگ بنائیے خدرے کا ولوگ بنائیے تو آج تمہارا بھائی خدرے کا ولوگ بنائے گا کیونکہ ٹیلے والی مزید میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدرے کا ولوگ بھی بن جائے گا کیونکہ خدرہ یہاں سے بہت نزدی کے سامنے آپ جو لال پول دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ پکا پولے اور اس کے کروس کرنے کے بعد ہی خدرہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آج پورا ولوگ خدرے پہ رہے گا اور ٹیلے علی مزید دیکھ لیچے میں کچھ ویڈیوز بھی اپنی بنا لیتا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریا ادھر وال دیکھ رہی یہ خدرہ ہی خدرہ ہے فلال تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ولوگ میں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجے بیل آئیکن بھی ضرور پیس کیجے تو آپ کو سیدھا لے کے چلتے خدرے کے اندر خدرے کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا پریشان نہ ہو یہ چلتے ہیں سیدھا خدرہ اور آپ کو گھوماتے ہیں اپنے شہر لکھنوں کا خدرہ دوستو بے تہاشا گرم ہو رہی تھی اوپر تو میں نے سوچے کیوں نے تھوڑا پانیوانی ڈال لیا جائے پسینے سے پورا لٹ پر ہو چکے ہیں یہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں پسینے کے بہت محنت کرنی بہت بلوگ کے لئے یوں ہی بلوگ نہیں بن جاتا ہے اور یوں ہی کوئی ویڈیو نہیں بن جاتی ہے دھولوں میں سوچ رہا ہوں کوئی سا بہت چھنڈا ہو جاؤں گا میں بھی آئیے چلتے ہیں اب آپ کو خدرہ گھومانے تو دوستو خدرے کی حد شروع ہو چکی یہ جو سامنے آپ لال پل دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں پکا پل اس پل کو کرنے کے بعد ہی خدرہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک اچمبت ایک شوق تحران کرنے والی بات بتاؤں یہ جو پکا پل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نیپال کی سرحد بھی لگتی ہے دوستو بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے لیکن یہ سچ ہے یہاں سے نیپال کی سرحد بھی لگتی ہے ایسا میں نے سنا ہے فیلال یہ لال والا پل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایک اپسورت پکا پل ہے بہت پرانا اس کا اعتحاس ہے اتحاس ہے اس کا لال پل کا اور بس جیسے ہی کروس کروں گا اور خدرہ شروع ہو جائے گا اب خدرے کی گلیاں خدرے کے روڈ خدرے کا ایریا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویلاغ میں مزے دار ویلاغ میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے خدرہ تو یعنی خدرے کی شروعات ہو چکی ہے جی ہاں خدرے میں بہت اچھی اچھی مارکٹیں یہ وی مارڈ بھی آپ کو خدرے میں دیکھنے کو ملے گا بہت ساری کینٹینیں ہیں بہت چلتا بڑتا روڈ ہے بہت زیادہ یہاں پہ ریایش ہے آبادی ہے بہت بڑے بڑے اور بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹ ہے مغل فیملی ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ آپ کو ملے گا مزید ہیں مندیر ہیں ہر طرح کے یہ دیکھیں ہیں مزید روڈ پہ وہ سامنے آپ مندیر دیکھ سکتے ہیں تو مطلب خدرے میں آپ کو کل آبادی ملے گی مکسپ آبادی ملے گی اور بہت زیادہ آبادی ملے گی یہ سب ابھی تک کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خدرہ ہی چلتا ہے اور یہ خدرہ ختم کہاں ہوگا مڑیاں پہ تو اندر آپ کو لے چلتے ہیں کہیں اندر وال ادھر اندر لے چلو دیکھتے ہیں کسی گلیوں میں گھماتے ہیں آپ کو خدرے کی تو ایک بوڑ یہاں پہ بھی خدرے کا لکھا ہوا ہے اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈیریکٹ اندر گلیوں میں گلی کے اندر بھی آپ مارکٹ دیکھ سکتے ہیں جو کی بہت شاندار مارکٹ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے مارکٹ یہ گلی کے اندر کی مارکٹ ہے خدرے کے اندر کسی نخاص امینہ باز سے کم نہیں ہے یہ دکھانے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کپڑوں کی دکھانے ملکہ زبردست مارکٹ بنی ہوئی ہے بھائی اور خریدار بھی بہت زیادہ ہیں جی ہاں یہ دیکھئے پوری منڈی لگی ہوئی ہے مارکٹ تو یہ نہیں تیار ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے پوری مارکٹ لگی ہوئی ہے زبردست اوہ اٹھی بھائی گالی بھی آگئی یہاں پہ جی ہاں دوستو مارکٹ ختم ہو چکی ہے اب یہاں سے ریای شیریہ شروع ہوا ہے یعنی یہ جو اے ہو ایک زبردست مارکٹ اور دیکھنے کو ملی کیا بات ہے اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا نکلے کا پندھے پہ تو ہم لوگ یہاں سے گاڑی گھما دیتے ہیں گھما لو گاڑی یہاں سے گھما لو اس سائیڈ پہ کاٹ لینا گاڑی اور یہاں سے ہم لوگ گاڑی گھما لیں گے وہ اس لیے ہے کیونکہ خطرہ بہت بڑا ہے یقین مانی یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ میں دس مندرہ ولوگ بھی پورے خطرے پہ بنا دوں تو کم پڑ جائے گا بہت ساری گھلیاں ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہوں ادھر چلو گھلیوں سے گھلیاں ملی ہوئے ہیں یہ مارکٹ کا ذکر میں آپ سے کر رہا تھا یہ مارکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خطرے کی اور یہ دکھانے دیکھیں اندر گھلیوں کے اندر کتنی ساری دکانیں آپ یہ دیکھیں خطرے کی یہ خاصیت ہے کہ گھلیوں کے اندر کتنی ساری دکانیں ہیں یہ دیکھئیں ماشاءاللہ مصد بھی آگے گلی کے اندر کیا بات ہے خدرے کی خوبصورتی دیکھنے کو مل رہی ہے سبر دست یہ دیکھئے پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی گلیاں ایک دکان چھوٹی سی اور اور ہم لوگ سیدھا یہاں سے والی گلی سے گسے دو دوسری گلی میں نکل آئیں گے سیدھا روڈ پہ ہی نکلیں گے سیدھا دوستو والی گلی سے گسے دو اور دوسری گلی کی طرف نکلیں ہم لوگ دیکھئے اور یہ ایک سائٹ کی گلی آئیں اپنی سوچیں دوسری سائٹ جو ہے وہ تو باقی ہے ادھر چلو ادھر چلو میں دکھا رہا ہوں آپ کیونکہ میں کس گلی سے گیا تھا ادھر ہی سے چلو ادھر ہی سے بہت سارے دادہ آگے 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 ہوں ہم لوگ اور رونگ سائٹ بھی جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ کو دکھانا ہے آج کے دن میں میٹ شاک کھلی ہوئی ہے بہت سارے لوگ تازہ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں شاید اس لیے فیلال یہ ہٹل بھی آپ نے دیکھے نہیں ہے یہ ہٹلوں پہ بھی نظر مار دیچھے یہاں پہ ہمارے غریب نماز ہٹل بھی ہیں سوئیوں کی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں ہم لوگ کس گلی سے کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ پہنچنا ہے اور آپ کو دکھانا ہے کہ آخر ہم کس گلی سے اسلام بھائی کیا حال چل ہم لوگ کس گلی سے کہتے ہیں کس گلی سے کہتے ہیں جی ہاں ہم لوگ اس گلی سے کہتے ہیں اس گلی سے کہتے ہیں اور اس گلی میں نکلے جی ہاں اس گلی سے ہم لوگ کہتے ہیں جلال ایک thumbnail کے لیے فوٹو تو یہاں خدرے کے پاس بنتا ہی ہے نا تو دوستو دیکھا آپ نے یہ خدرے کا صرف ایک رخ تھا دوسرا رخ ابھی باقی اور ابھی بھی نا جانے کتنی گلیاں باقی ہیں اور بھائی اتنا ہی گھما سکتا تھا لیکن ابھی اور جو مین مین چیزیں ہیں خدرے کی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خدرے کے اندر بہت بڑا کالیج ہے شیعہ کالیج جو بھی بہت زیادہ فیمز ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور بھی کچھ چیزیں ہیں خدرے کے اندر باقی ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس vlog میں دوستو خدرے کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ میریج ہال بھی بہت سارے ہیں پہلا میریج ہال پڑھا دیکھئے ساتھ میں سنچری وین دوسرا میری جال دیکھیں میرے سامنے والی سائٹ میں ایک آپ کو مل سکتا ہے ملن پیلیس یہ دیکھیں سامنے دیکھیں ملن پیلیس لکھا ہوا ہے نا یہ ملن پیلیس ہے ایک ہال یہ ہو گیا کم سے کم خطرے کے اندر پندرہ سے بیس شادی ہال ہے میری جال ہے جہاں آپ اپنی شادی ولیمہ اور نکاح وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے کالیج ہے ایک کربلا بھی ہے یہاں پہ خطرے کے اندر وہاں میں ابھی پہنچ نہیں پایا یہ دیکھیں سامنے ایشہ پیلیس دیکھنے کو مل سکتا ہے ایشہ پیلیس اینڈ لون تو بہت کچھ ہے خطرے کے اندر اب آپ کو جو دکھانے کا وقت ہے وہ ہے شیعہ کالیج جی ہاں یہاں پہ زی مہا سیل بھی لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کچھ اپنے لی لے سکتے ہیں یہ پانی کی ٹنکی سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہاں سے کئی سال پہلے ایک بھائی اس کے اوپر چڑھ گیا تھا کودریں کے لیے وہ بہت مالی حالہ سے پریشان تھا تو یہ وہی ٹنکی یہ خدرے کی شاید خدرے میں جتنا بھی پانی سپلائی ہوتا وہ اسی ٹنکی سے ہوتا ہوگا فیلال آپ شیعہ کالیج سامنے بیگنے کو مل سکتا ہے وائٹ وائٹ منارے ٹائپ کی گھنبت ٹائپ کی جو آپ دیکھ رہی ہے یہ شیعہ کالیج ہے ابتہ ہے اس کا ہی لکی گارمنٹ یہ سب بھی بہت مطلب ڈیولپ ہو چکا ہے خدرہ پوری طرح سے ماروتی سوزوکی کا شوروم سوری سرویس سینٹر بھی یہاں موجود ہے بتائی اتنے سے خدرے میں کیا کیا موجود ہے یقیناً لکنوں کے رہنے والے خوش نصیب ہو خدرے میں رہنے والے لوگ بھی خوش نصیب ہیں نائن ون نائن ون کیفے لانچ بھی دیکھنے کو ملے گا سیوہ چکن سیوہ ڈیجیٹل یقیناً یہ ایک پوش ایریا بنانے کی پوری تیاری چلی ہے فیلال ہم آ چکے ہیں شیعہ کالیج کے پاس جس کالیج کا میں ذکر کر رہا تھا یہ بہت بڑا کالیج ہے ہمارے لکنوں کا شیعہ انٹر کالیج لکنوں اور ڈگری کالیج بھی ہے شیعہ پی جی لکنوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ہے اندر سے تو دوستو شیعہ کالیج میں نے آپ کو باہر سے گھما دیا ابھی چل کے اندر سے بھی گھما دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو گھما دیتے ہیں کربلا جی آشیا کالیج کے اندر ایک کربلا بھی موجود ہیں آپ کو چل کے وہ بھی دکھا دیتے ہیں آئیے سیدھا چلتے کربلا کے پاس تو دوستو سامنے آ چکی ہماری کربلا گلیوں کے راستے سے آئے ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کربلا مالیا افکس اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے فیلال کربلا کا گیٹ شیعہ بند ہے بچے باہر سے کچھ کھیل رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں میں باہر سے یا یہی سے لینے کچھ کرتا ہوں کھلا ہے کٹ بند ہے کھلا ہے بند ہے بند ہے تو دوستو اندر میچ ہو رہا ہے شاید ہٹو دیکھیں دیکھیں تو ہٹو تو میچ ہو رہا ہے اندر بچے میچ کھیل لیں میرے خیال سے بھئی بھئی لو کھولو یار اس کو بند ہے تو اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے فیلال کسی دن پھر آئیں گے تو دوسرے راستے پر آپ کو ضرور گھومائیں گے ابھی چلتا ہے شیاہ کالیج کے اندر اور آپ کو گھوماتے ہیں شیاہ کالیج دوستو واپس ہم لوگ شیاہ کالیج کے پاس پھر سے نکالا ہے اب موقع ٹائم ہے آپ کو شیاہ کالیج اندر سے گھومانے گا تو شیاہ کالیج کے لیے ہم کو لمبا آگے سے یوٹن ماننا پڑے گا کیونکہ یہاں سے کوئی یوٹن میں نہیں ہے تو آئیے آگے سے یوٹن مانتے ہیں اور شیاہ کالیج کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں تو دوستو یوٹن ماننے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک اور بینکویٹ روم فلون یعنی ایک اور میری جھول جو بھی بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت بنا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کتنا لگزری اندر سے نہ جانے گی کتنا خوبصورت ہوگا مطلی مجھے اندر انٹری ملے گی کی نہیں ملے گی میں دیکھتا ہوں میں ٹرائی کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے یہ اندر سے ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے کو مل جائے جی ہاں یہاں پہ گارڈ بیٹھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے تو یقیناً آپ یہاں سے اپنی شادی وغیرہ یا ولیمہ کر سکتے ہیں ایک بار میں یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سکتا ہے کہ آج یہاں پہ فنکشن ہوا ہوئی اکل یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے سبرتست نہیں نہیں بالکل تو دوستو یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اندر کا بھی میں نے لے لیا ہے کافی خوبصورت تو کافی اچھا بنا کے رکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدرے کا سب سے بیسٹ بینکوئٹ ہال اور سب سے بیسٹ شادی کا یہ جو لون ہے ہال ہے یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ چلتے ہیں سیدھا شیعہ کالیج کے اندر کیوں جتا جائے دوستو آگے ہم لوگ شیعہ کالیج کے گیٹ پہ جی آئے ہیں یہاں سے ہم لوگ لے گئے انٹری اور یہ انٹرنس ہے شیعہ کالیج کا اور سیدھا اندر چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چل کے یہ دیکھیں یہاں پہ پارکنگ کا بھی دیا ہوا ہے اور ایک بار اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیعہ کالیج جی ہاں کافی بڑا کالیج اور لکنوں کے کافی سٹوڈنٹ یہاں پڑھ کے نکل چکے ہیں اور کافی لوگ ابھی بھی پڑھتے ہیں کیا آپ شیعہ کالیج کے پڑھے ہوئے ہیں کیا آپ شیعہ کالیج میں پڑھ رہے ہیں بتائیے گا ضرور اور میں تو پہلی بار ہی زندگی میں اندر آیا ہوں اس کے اندر میں نے سنایا کہ بہت زبردست گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ ایک اکیڈمی چلتی ہے باقاعدہ تو چل کے دیکھ لیتے ہیں یہ شاید پارکنگ ایریا ہے اور دیکھنا پڑے گا مجھے کیا کہ میں پہلی بار سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اندر اور کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں کالیج اسا پورا کالیج ہی ایریا ہے جیہاں ابھی تک اندر تک جو بھی ہم چل لیں کالیج ایریا ہے آج سنڈے ہے تو اس لیے کالیج بند ہے وہ شاید گراؤنڈ ہے میرے خیال سے وہ شاید ہی گراؤنڈ ہے لیکن اندر سے بہت بڑا ہے قسم سے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کالیج ہے مجھے پتا ہوتا ہے اگر یہ کالیج اتنا بڑا ہے تو میں یہی ایڈمیشن لیتا اسلامیہ سے اے سوری کریشن کالیج سے نہ پڑ گئے یہی لیتا فیلال گھما لیتے ہیں گاڑی اب یہاں سے کافی اچھا کالیج ہے آپ نے دیکھ بھی لیا باقی اور اچھے سے آپ کو دیکھنا ہو یہ وہ ہر آگی رون جس کی میں بات کر رہا تھا یہاں پہ جو پریکٹس ہوتی ہے رولر سامنے رکھا ہوا ہے کنگ نصر الدین حیدر سٹیڈیم یہ سٹیڈیم ہے باقیدہ شیعہ کالیج کا یہاں کالیج کے لڑکے اور حیدر لڑکے بھی آکے ضرور کھیلتے ہیں آپ بھی آئیے اور آپ کو اگر یہاں پہ گھومنا ہو تو آپ سیدھا کالیج آئیے شیعہ کالیج آکے گھوم لے جائیے اور اب تو دوستو اب ٹائم اس ولوک کو ختم کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ کو خدرہ دیکھ کے بہت مزا آئے ہوگا خدرے کے اندر کوئی بھی خطرہ نہیں محسوس ہوا ہوگا آپ کو شیعہ کالیج گھوما دیا کربلا گھوما دیا سب کچھ گھوما دیا کبھی وقت ملا تو کربلا کے اندر بھی لے آکے گھوما دوں گا اور کبھی وقت ملا مہینے دل مہینے بعد تو خدرے کا ایک دوسرا ولوک بھی بناوں گا دوسرا حصہ بناوں گا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کافی منت کرنی پڑ لیے یہ ولوک کے لیے لیکن اچھا لگتا ہے تو ملتے ہیں کل ایک فر نئے ولوک کے ساتھ امید ہے کہ یہ ولوک پسند آیا ہوگا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے